اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال کی کرنال کے سیکٹر بارہ میں لگنے والے سنڈے بجار کی ٹیبلوں میں اور ٹینٹ کے سمان میں کپڑوں میں کناتوں میں کس نے آگ لگا دی اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ یہ لائیو تصویریں اس سمیں سنڈے بجار میں لگی آگ کی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چوبیس گھنٹے بعد یہاں پر سنڈے بجار لگنا تھا کل شانیوار کا دن تھا اور ٹینٹ والا جو ہے یہاں پر کچھ ہی دیر پہل جو کناتے تھی جو کپڑا لگتا ہے سبھی سٹولز پر وہ ان ٹیبلوں پر رکھ کر گیا تھا لیکن کس نے یہ بڑی شرارت کی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تمام ٹیبل اور تمام جو کپڑا تھا جو کناتوں میں لگتا تھا جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سنڈے بجار کرنال کے سیکٹر بارہ بلکل کلیان فیلنگ سٹیشن کے بلکل نجدیک جو ہے یہ بہنگ کر آگ لگ جاتی ہے اور اس سمیں جو ہے دمکل ویبا ڈکٹ کی گاڑیوں کو جانکاری دے دی گئی ہے لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آخرکار یہ آگ کس نے لگائی ہوگی لیکن اتنا جرور ہے کہ کسی نہ کسی شرارتی شخص کا یہ کام ہو سکتا ہے جیسے کہ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ کافی لوگ جو ہیں یہاں پر شراب پیتے رہتے ہیں نشے میں دوت رہتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے سنڈے بجار یہاں لگتا ہے اور کافی بیانک چاہ سے پچھلے 8-9 سال سے ہم یہ لگاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے ٹینٹ لگاتے ہیں اور پروپر سنڈے مارکٹ کے لیے پروپر مینجمنٹ کرتے ہیں مگر سر آج شہر نیوار کو ہم نے پچھلے بھی تین چار بار بھی دیکھ لیا سر پہلے بھی ان کے ٹینٹ کے جو یہ لگاتا ہے یہ وہ پہلے بھی سر کینوں آگ لگائی ہے مگر آج سر جس طرح جارے بہنکر آگ لگی اور یہ انہوں نے سر ہم نے اپنے سینڈی کروڑ میں رہتے ہیں سر میں سینڈی کر ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی بھرنکر آگ لگی ہوئی تھی اور ہم یہاں پہ آئے پر سر یہ نہیں پتہ لگ پایا کہ کس نے یہ اس طریقے سے آگ لگائی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کس نے آگ لگائی ہے ٹینٹ مالک سے جو اونر ہے وہ مرسد موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ ٹینٹ کی دکان سے پہنچے ہیں ہر سنڈے کو یہاں پر جو ہے سنڈے باجار لگتا ہے سینکھڑو ٹیبلز یہاں پر پڑی رہتی ہیں اور جیسے کہ ابھی آپ کے کرمچارین بتایا کہ کچھ دیر پہلے اس تمام طرح کی جو کناتے اوپر لگتی ہیں کپڑا لگتا ہے اس کو یہاں پر کچھ � دیر بعد آتا ہے تو اچانک کافی آگ لگ جاتی ہے یہاں پر کہاں سے آپ ہیں اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ دمکل ویباق کی ٹیم کو جانکاری دے دی گئی ہے اور جو آگ ہے ابھی کچھ دیر پہلے رکھتی ہے ہمارے پاس جانکاری آتی ہے کہ کرنال کے سیکٹر بارہ سٹچ جو پیٹرول پمپ ہے پیٹرول پمپ کے نزدیک جو ہے کافی بھینکر آگ یہاں پر لگی ہوئی ہے جہاں پر جو ہے ہر سنڈے کو یہاں پر جو ہے سنڈے بجار لگتا ہے دمکل ویباق کی گاڑیوں کے سائرن دیکھ سکتے ہیں دمکل ویباق کی جو گاڑیاں ہیں وہ موقع پر پہنچ رہی ہے لیکن جیسے ہی ہمیں جانکاری ملی ہم یہاں پر موقع پر پہنچے اور دیکھا کہ کس طرح سے جو ٹینٹ ہاؤس کا جو سمان تھا وہ سارا یہاں پر جلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ٹیبل سے اور کس طرح سے اوپر جتنی بھی کناتے یہاں پر لگتی ہیں کپڑا یہاں پر لگتا ہے کیونکہ کل سینی وار کا دن تور کل ان کو ریڈی کر کے دینا تھا یہاں پر تمام جو ہے کپڑا یہاں پر پڑا تھا کناتے یہاں پر پڑیتے ہیں اور کس طرح سے سب جلتی بھی نظر آ رہی ہے یہ لائیو تصویر ہے سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اس سمیں کرنال کے سیکٹر بارہ میں ہم موجود ہیں جہاں پر سنڈے بجار میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے حالانکہ رات کا یہ سمیں تھا چوبیس گھنٹے بعد یہاں پر سنڈے بجار لگنا تھا لیکن ان جو یہ ٹیبلز آپ دیکھ سکتے ہیں کناتے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا یہ بڑی خبر اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر بارہ میں سنڈے بجار جو ہے ہر روی وار کو یہاں پر لگتا ہے جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ٹیبلز یہاں پر پڑی ہے اور ان ٹیبلز کے اوپر جتنا بھی جو ٹینٹ لگتا تھا کپڑا لگتا تھا وہ سارا یہاں پر آ چکا تھا اور ان ٹیبلز کے اوپر پڑا تھا لیکن کسی شرارتی شخص کی طرف سے اس سارے سمان میں آگ لگا دی جاتی ہے دمکل ویبا کی گاڑی جو ہے یہاں پر انٹر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کس شخص کی طرح سے یہ شرارت کی گئی ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹینٹ کے اونر ہے سر کتنا کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ ستر سے اسی جار کے بیٹے کا نقصان فیلال ہوگا تو کتنے سالوں سے آپ لگا رہے ہیں یہ آٹھ دس سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو کیا کیا سمان تھا سر یہ یہ اوپر کے چھت ہوتی ہے سیلنگ اور یہ ٹیبل سب سائیڈ کور تو لگتا سر کسی شرارتی آدمی کا کام ہوا کہا کیونکہ کل آپ شنیوار تھا کل یہاں پر جو ہے تیار کر کر آپ نے دینا تھا تاکہ سنڈے صوبے جو ہے بجار لگ پائے دیکھو شرارتی کا ہی کام ہو سکتا ہے ویسے تو لگ نہیں سکتی لیکن کسی کے بارے میں ہم بول نہیں سکتے کونے کیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر سنڈے بجار میں ہاں پر آگ لگی ہے ٹینٹ کا سمان جل گیا کیا کہنا چاہیں گے سر ایکچولی یہاں پر یہ تھا کہ ہر ہر مینے میں ایک دو باری ایسے چانس ہوتے ہیں شراب بھی اتنے گھومتے ہیں یہاں پر کہنی جاتے ہیں چٹے کے چٹے جل جاتے ہیں ہماری میں جو کہ یہ پہلے سے ہوتا رہا ہے اور یہ اب سے نہیں ملے بھی ایک سال ہو گیا کی کونٹی نیوز ہو گیا کیا بھی ریگولر ہونا چال ہو گیا یہ اس لیے اب ہم کیا آتے ہیں نقصان تو ہو گیا چلو اب جو ہوگا دیکھنے دوبارہ سے کبھی نہ آؤں کیونکہ آپ کا یہاں پر لاکھوں اربی کا سامان پڑا ہے سینکڑوں ٹیبل سے ہاں پر پڑی رہتی ہے لیکن جس طرح کا یہاں حادثہ ہوا ہے اپنے ہمیں کہیں طرح کے سوالیاں نشان جرور کھڑے کرتا ہے اب پٹرولنگ تو پولیس لوگ کرنی چاہے بڑھو پٹرولنگ نہیں کر پاتے اب آپ دیکھ پا رہے کہ آج کیا مول تھا تو اسی چکر میں تو آتا ہے یہاں پر کون لوگ آ کر سو جاتے ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص یہاں پر کس طرح سے یہاں پر سویا ہوا ہے جہاں پر سنڈے بجار لگتا ہے لیکن اس کے نزدیک جو ہے آگ لگ جاتی ہے اس شخص کو ہوش نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر آگ لگی ہے لیکن اس شخص کو پتا نہیں ہے کہ آخر کار یہ جو آگ ہے وہ کون شخص لگا گیا جس کی تصویریں سمیں آپ کرنال کے سنڈے بجار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص ہے پورا بہوشی کی حالت میں یہاں پر سویا ہوا ہے لیکن سوال بڑا کمیر ہے کہ آخر کس کی طرف سے جو ہے یہ سارا کام کیا گیا ہو گیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی کناتے یہاں پر جو کپڑا یہاں پر رکھا گیا تھا وہ سارا یہاں پر جل کر خاک ہو جاتا ہے جو ٹیبلز یہاں پر پڑی تھی چار سے پانچ ٹیبلز جو ہے اور اس کے اوپر جترہ سمان تھا وہ سب کچھ بری طرح سے جل چکا ہے گنیمت یہ رہی کہ آس پاس یہاں پر سینکڑوں کی سنکھیا میں جو ٹیبلز ہے وہ یہاں پر پڑی ہوتی ہے جس میں کافی زیادہ نقصان جو ہے دیکھا جا سکتا ہے اور جیسے کہ ٹینٹ کے مالک نے بتایا کہ قریباً ستر ہزار جو سمان تھا وہ جل گیا جو کرمچاری یہاں پر پہنچے ہوئے تھے سمان یہاں پر رکھنے ان سے جاننا چاہیں گے بھئیہ کیا بتانا چاہیں گے کیسے آگے لگی اور کیا کچھ ہوا سر میں کھانا کھا کے آیا تھا اور اس کے بعد میں جیسے آ کے دیکھا کہ یہاں پر آگ جلی ہوئے ہے سر میں نے جب ہی ترنت باب جی کو پھون کیا باب جی بولے کہ میں آ رہا ہوں جب تک باب جی ہے میں پانی کی بالٹی پارک سے لے گا سر پانی کی بالٹی گیرتے گیرتے میں آ رہا ہوں گے سر ایک بھائی نے میرا ساتھ دیا سر یہ بات ہے سر میری تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں دمکل ویباق کی جو گاڑی ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی بوچھاریں ماری جا رہی ہیں دمکل ویباق کی جو گاڑی ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فائر بگیڈ موکے پر پہنچ چکی ہے اور پانی کی بوچھار مار کر اس لگی آگ پر جو ہے کابو پائے جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آس پاس سینکڑوں کی سنکیہ میں یہاں پر ٹیبلز پڑی تھی تاکہ کوئی اور نقصان نہ ہو اور یہ آگ زیادہ نہ فیلے کیونکہ سو میٹر ڈیٹھ سو میٹر کی دوری پر یہاں پر پیٹرول پمپ بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی سنکیہ میں جو ٹیبلز ہیں وہ یہاں پر عمومن پڑی رہتی ہے کیونکہ ہر سنڈے کے سنڈے یہاں پر سنڈے بجار لگتا ہے کل شانی بار کا دین تھا اور جیسا کہ ٹینٹ کے کرمچاری نے بتایا کہ روجانہ کی طرح ہر ہفتے کی طرح میں ایک دن پہلے یہاں پر جو تمام کپڑا تھا جو تمام کاناتے تھی وہ یہاں پر ان ٹیبلز کے اوپر رکھ کر گیا تھا لیکن کسی شرارتی شخص کی طرح سے شرارتی لوگوں کی طرح سے اس میں بہنکر آگ لگا جی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ٹیبلز جل جاتی ہیں اور تمام جو کپڑا یہاں پر رکھا گیا تھا وہ سارا جل جاتا ہے سنڈے بجار کی آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچھ ہی دیر پہلے جو ہے بہنکر آگ لگ جاتی ہے اور کس طرح سے پرسو یہاں پر سنڈے بجار لگنا تھا جس کی تیاریاں یہاں پر کی جا رہی تھی جو ٹینٹ کے مالک ہے ان کے کرمچاری ہے وہ موقع پر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈی کو جرور شیئر کریں دمکل ویبا کی جو ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار پانی کی بوچارے مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈی کو جرور شیئر کریں آگ کو لگاتار بھوجانے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو سنڈے مارکٹ سے دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ٹیبلز میں آگ لگ جاتی ہے کئی ٹینٹ میں آگ لگ جاتی ہے لیکن فلحال آگ پر کابو پا لیا گیا ہے ایک بڑی راہت محسوس کریں گے کیونکہ شریوار کا دن اس کے بعد رویوار کا دن یہ تمام مارکٹ بڑی بڑی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کی کئی ٹیبل یہاں پر لگتی ہیں تقریباً دو سو سے تین سو سے زیادہ یہاں پر ٹیبل لگتی ہیں ٹینٹ لگتا ہے اور سنڈے کو صوبے سے ہی یہاں پر مارکٹ لگنی شروع ہو جاتی ہے سیکٹر بارہ کے نزدیک کا یہ علاقہ ہے پیٹرول پم نزدیک ہے ایسے میں آگ اور زیادہ بھڑک سکتی تھی لیکن فائر برگیڈ کو جیسے ہی سوچنا ملتی ہے آگ پر کابو پا لیا جاتا ہے یہ جو آپ ملبا دیکھ رہے ہیں یہ ٹینٹ کا ملبا ہے ساتھی ساتھ تین چار ٹیبلوں پر جو ٹینٹ پڑا ہوا تھا یعنی کی جو ٹینٹ کا کپڑا پڑا ہوا تھا وہ جل جاتا ہے ساتھی ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈی ہے جو یہاں پر ٹینٹ پر سیڈی کے ذریعے کپڑا لگتا ہے وہ بھی پوری طریقے سے جل کر راک ہو گیا ہے کیا کیا جل کر راک ہوا ہے ٹینٹوں کی ساری اوپر کی چھتیں سائیڈ گوار ٹینٹوں کو کپڑوں کو میجیں سب ستر سیدھر بیگا سامان تھا جو سب ختیا نہ ہو چکا ہے پہلے بھی یہاں پر اس طریقے کے ایسے حادثے یا اس طریقے چھوٹ پوٹے کا تھا کوئی کورنر پر لگا جاتا تھا لگا جاتا تھا اس بار تو سارے ہی نقصان کر دیا اس لوگ ڈاؤن میں پہلے ماندری کے دور پر بیٹھے تھے اب یہ نقصان اور جھلنا پڑے سندے بجار ہے یہ سندے بجار کیلی چاری کی جاتا تھا کتنے سالوں سے آپ لگا رہے ہیں یہ دس بارہ سال ہو جو کس نے لگائی کس نے لگائی پتا چلا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سر ان کے جو کاریگر ہیں ان کے جو ورکرس ہیں سار پچھلے آٹھنو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار سر یہاں پہ آکے وہ یہاں پہ تینٹ لگاتے ہیں مگر سر اس بار پچھلے تین چار مہینے سے لگاتا ہے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ تینٹ لگاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا تتوہ آکے یہاں پہ ان کی تینٹوں ماغ لگاتے ہیں مگر اس بار تو سر انہوں نے جو کل پر ہو پورا کا پورا تینٹ لگانا تھا یہاں پہ مگر کل کی تارکی لیتر یہاں پہ پتا نہیں کس نے آگ لگا دی اور سر ہم سامنے میرا سر سینکرونی مکان ہے ہم نے وہاں سے دیکھا کہ یہاں پہ آگ لگی ہے ہم سر یہاں پہ آئے اور آنے کے بعد سر ہم نے انفرمیشن دی فائر وگڑ کو بھی پولیس کو بھی اور سر میڈا جی کو بھی سر سب سے پہلے ہمارے پہل میڈا جی پہنچے میں میڈا جی کا دھنیواد کرنا چاہوں گا سر یہاں پہ ڈرنگ کرتے ہیں اور سر ڈرنگ کرنے کے بعد سر اس طرح کی ڈرنگ کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جبکہ سر یہاں پہ پولیس کی پتہ نہیں سر کتنی گاڑیاں نکلتی ہے کتنی گاڑیاں نکلتی مگر کوئی بھی پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی سر اور سر ان بیکتیوں کا جو چار یہاں پہ ٹین لگاتے ہیں سر یہ سنڈے مارکر کے اوپر ہی اپنے دو بیسے کماتے ہیں مگر ان ہی بیکتیوں کی طرف سے سر ان کو آگ لگا دیا تھی سر کیا سب جل کر خاک ہو گیا ہے اور یہ تیاری رویوار کے لیے کی گئی تھی سنڈے بازار کے لیے کی گئی تھی سنڈے بازار جو تمام کرنال کی جنتہ کے لیے لگتا ہے سیکٹر بارہ کے نزدیک لگتا ہے اب دمکل ویبھا کے کرمچاری پوری طریقے سے آگ پر کابو پا لیا ہے لیکن جہاں سے بھی دعا اٹھ رہا ہے وہاں سے پوری طریقے سے اس آگ پر کابو پانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سیکٹر بارہ کا علاقہ نزدیک پیٹرول پمپ اور سنڈے مارکٹ ہر کوئی جانتا ہے کرنال کی سنڈے مارکٹ کہاں لگتی ہے کس طریقے سے وہاں پر ٹینٹ لگتے ہیں کس طریقے سے وہاں پر کپڑا لگتا ہے ٹینٹ کا اور کتنی زیادہ سنکھیا میں وہاں پر ٹیبل لگتی ہے اور جانکاری ملتی ہے کہ یہاں پر زیادہ سنکھیا میں آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ٹینٹ کا کپڑا ہے اسے اکھاڑا جا رہا ہے تاکہ سائیڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اندر آگ نہ ہو اور پوری طریقے سے ایک فائر برگیڈ کی جب گاڑی یہاں پر پہنچتی ہے تو آگ پر کابو پا لیا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب یہاں پر کسی طریقے سے شراغتی تطم نے آگ لگائی ہو فائر برگیڈ کی کرمچاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرمبیر سنگ جی کیا جانکاری ملی تھی یہ فائر برگیڈ کی گاڑی یہاں پر پہنچی ایک گاڑی نے آگ پر کابو پا لیا ہے چاروں طرف کا نظارہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تمام ٹیبلز یہاں پر سنڈے مارکٹ کے لیے لگتی ہے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹینٹ کا جو پوری طریقے سے مالک ہے وہ یہاں پر آ کر ٹینٹ کا ٹھیکہ لیتا ہے اس کے بعد ٹینٹ لگاتا ہے لیکن کچھ شرارتی تطوہ کر یہاں پر ٹینٹ کا جو کپڑا ہے اور ٹیبلز ہے اس میں آگ لگا جاتا ہے سیڑھیوں میں آگ لگا جاتا ہے تو نقصان ہونا لازمی ہے جو ٹینٹ کے مالک تھے جو یہ پورا ٹھیکہ لیتے ہیں جو پوری طریقے سے یہاں پر ویوستہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ستر ہزار روپے کا نقصان ہو گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار آگ لگی ہے شرارتی تطوہ کی طرف سے لیکن آگ پر فیلحال کابو پا لیا گیا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار